ایلیف میں ایک ہی بات بار بار کر کے تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا لیکن تم ٹھیک ہونا میں ٹھیک ہوں وقت کے ساتھ اور ٹھیک ہو جاؤں گی پریشان مت ہو تم موسیقی کے ساتھ اور ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں کیا ہم بیٹھ سکتے ہیں ہاں بیٹھو کیسی ہو تم میری جان ٹھیک ہوں ایلیف کل رات کیا ہوا تھا بتاؤ مجھے پلیز میری جان اپنے بھائی سے کچھ مت چھپاؤ دادی نے ہاندان خانم کو دھمکی دی تھی کل رات جب میں اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی تو ہاندان خانم میرے پاس آئی تھی اور کہا کہ اگر میں دادی کے پاس نہ گئی تو آزاد کے زندگی بہت مشکل میں پڑ جائے گی تو تم آزاد کے لئے گئی اگر دادی جان نے آزاد کو بھی اپنے انتقام میں شامل کر لیا تو کیا آپ میری ایلیف دیکھو میں تمہاری دادی کی کسی بھی بات سے نہیں جڑتا ہوں تمہیں بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں اگر تم مجھ سے پوچھ رہی ہو تو میرا آزاد سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تم بھی جانتی ہو یہ بات میرا آزاد سے صرف اتنا مسئلہ ہے کہ اگر اس نے تمہیں تنگ کیا تو پھر بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے تم میری فیملی کو دھمکی دوگے میرے انکل کی زندگی خطرے میں ڈالوگے لیکن میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے نا تمہیں کام کرو ایک لسٹ بناو میرا جس میں یہ لکھا ہو کہ تمہیں کس کے ساتھ پرابلم ہے اور کس کے ساتھ نہیں ہے تاکہ ہم اسے ساب سے چل سکیں اسکیوز می ادھر آنے ایک منٹ آزاد صاحب کے لئے گرم سی چاہی لے کر آئے میرے خیال سے پیاس لگ رہی ہے انہیں انشاءاللہ ان لوگوں کو چائے بنانے آتی ہوگی ویسے چائے نہیں بنائیں گے جیسے تم نے بنائی تھی میں تم اگلی بار ایسی چائے پلاؤں گا کہ کہ تم میرے ساتھ بات کرنے سے پہلے دس دفعہ سوچو گے میران بس کرو آزاد بھائی آپ بھی بس کریں ایلیف کا کچھ تو خیال کریں ایلیف دادی جان تمہیں اور آزاد کو کچھ بھی نہیں کریں گے اس بات کی تسلیح رکھو تم لیکن اگر آج کے بعد کچھ بھی ہوتا ہے تو سیدھا میرے پاس آنا تم تمہارے پاس آئے گی اس کا شوہر اس کے لئے موجود ہے ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن ایک ایسا شرج اپنی بیوی کو دو بار کھو چکا ہے میری زندگی کم از کم تمہاری طرح جھوٹ سے بھری ہوئی تو ہرگز نہیں ہے اور جھوٹا بھی ایسا جو دوسروں کو نصیحت دے خود کو چائے بنانا نہیں آتی اور دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں کہ چائے ایسے نہیں ایسے بناتے ہیں آزاد بھائی ایلیف آج کے بعد ہمارے ساتھ ایسا مت کرنا کبھی کبھی انسان اپنی طاقت کھو دیتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے پوری طرح اس کو ایسے لگتے کہ اور کوئی راستہ نہیں بچا لیکن جب بھی ایسا وقت آئے تمہارے ساتھ تمہارا شوہر ہے اس کے ساتھ ہر بات کیا کرو سب کیا دوسریں اور اگر کبھی وہ تمہاری بات نہ سنے تو میرے پاس آجانا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا ہم تھوڑی بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تیکر نہیں کرو تم دیکھنا تم بہت خوش رہ ہوگی انشاءاللہ بولو دیکھو آزاد ایلیف بلکل دوسروں کی طرح نہیں ہے بہت ہساس ہے وہ بہت نرب مساج ہے تم نے دیکھا اپنی جان لینے پر آ گئی تھی وہ اس وقت تمہارا ان باتوں کا کرنا جو تم نے وہاں کی ایلیف کے لیے تمہارے جذبات کو سمجھ سکتا ہوں لیکن اب اگر تمہیں لگتا ہے کہ ایک ساتھ رہنا بہت مشکل ہے تو میں اپنی بہن کو لے کر چلا جاؤں گا اپنی دادی کے پاس وہ جہاں بھی جانا چاہے گی وہاں پر جہاں پر بھی خوش رہے گی وہاں پر ایلیف تم سے پیار کرتی ہے آزاد اور پہلی دفعہ مجھے بھی یقین ہو رہا ہے کہ اس نے تم سے شادی کر کے اچھا فیصلہ کیا لیکن اگر ایلیف اس باہر بھی ٹوٹ گئی تو اس کا بچنا بہت مشکل ہو جائے گا آزاد میران دیکھو مجھے پتا ہے کہ تم ایلیف کی فکر کر رہے ہو کیونکہ اس کے بھائی ہو لیکن میں اس کا شوہر ہوں مجھے بھی تمہاری طرح اس کی بہت فکر ہے مانتا ہوں میں نے اس سے وعدہ صرف اس کی جان بچانے کیلئے کیا تھا لیکن میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ہماری شادی اسی طرح برقرار ہے زندگی اسی طرح چلتی رہے میں تم سے اس وقت ہر بات کا وعدہ نہیں کر سکتا ہوں لیکن میں پوری کوشش کروں گا اس وقت میں تم سے صرف اتنا کہوں گا کہ ایلیف کے بارے میں سوچو ضرور لیکن اس کی فکر بلکل مت کرو کیونکہ میں اس کے ساتھ ہوں ایلیف میں نیچے جا رہا ہوں ٹھیک ہے موسیقی موسیقی موسیقی